جی تو دوستو اس پنکے کو ہم نیچے اتاریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کپیسٹر کی وائریں کیسے چیک کرنی ہے اگر آپ کو کلر ریکوڈ نہیں ہے یاد آپ کو بھول چکے ہیں کپیسٹر چین کر رہے ہیں تو آپ کو کپیسٹر کی وائریں نہیں پتا تو چلیے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے چیک کرنے کپیسٹر کی وائریں کون سے اور اسلام علیکم دوستو کیا اللہ پر ہوگا سب تک تھاک ہیں امید ہے کہ آپ لوگ چھتاک ہوں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سپسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبٹیک کر لیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں آج ہم آپ کو سیلنگ پین کے کپیسٹر کے کنیکشن آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے یہ تین وائریں ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کپیسٹر کی کون سی تاریں ہیں اور مین تار کون سی ہے اکثر جو ری وینڈنگ پنکہ آتا ہے جو کمپنی کی طرف چاہتا ہے ان کا تو پتہ چل دیتا ہے کہ کون سا کلر ہے مین وائر ہے اور کون سی جو اینا کپیسٹر کی ہے تو جو دوبارہ ری وینڈنگ ہوتا ہے اس کی اکثر جو اینا وائریں کہ کاریگا لوگ جو اینا لگا دیتے ہیں ریڈ کلر کی بلیک کلر کی یا بلیک کپیسٹر کی لگا دیتے ہیں تو اس لیے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے ملوم کیا جائے کہ کپیسٹر کی تاریں کون سی ہیں اور مین تار کون سی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری ریڈ وائر ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ بلکل سمجھے نہ کہ یہ مین تار ہے ہماری بلکل نہیں تو یہ ہماری بلیک وائر ہے اور یہ گرین وائر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سب سے سا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اس کو سریس بوٹ بنا لیں اور سریس بوٹ کی مدد سے یہ تینوں وائر ہیں چیک کر لیں کہ کپیسٹر کی کون سی ہے اور میں نے یہ آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے میرے چینل پہ جا کے آپ میزر کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیسے ان کو چیک کیا جاتا ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ میں میرے پاس سریس بوٹ نہیں ہے اس لیے میں یہ ملٹی میٹر ہے میرے پاس تو اگر آپ اس پاس سریس بوٹ نہیں ہے تو آپ ملٹی میٹر کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلیئے میں اس کو جو اینا کینٹینیو پہ رکھتا ہوں دیکھیں یہاں پر اپنی کینٹینیو پہ رکھ کے ایک پراغزہ آپ نے لگا لینے بلیک کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا میٹر ہے وہ کیا آپ بتا رہا ہے ٹھیک ہے میں تیشے کرتا ہوں کونکھا شاید آپ کو نظر نہ رہا تو میٹر دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ کونسی شو ہوتی ہے دیکھیں میٹر پہ جو ہے نا ایک بلیک اور ریڈ یہ ایک سو چھہتر پوائنٹ تین شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری مین وائر ہوگی ریڈ کلر کی جو مین وائر ہے اور جو دوسری ہیں یہ جو آپس میں بوزنی ہے نا یہ دیکھیں یہ کچھ یانوے پوائنٹ کچھ بتا رہا ہے تو یہ ہماری ایک گرین کلر کی اور ایک بلیک کلر کی کپیسٹر کی وائرے ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے ہم پٹا پٹ اس دونوں انتاروں میں ایک بیسٹر گا دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک جو ہے نا وائری کپیسٹر اس اس طرح کا اپنے بیسٹر لے لینا اور یہ ڈیر سو یا سو روپے میں مارکٹس سے آسانی سے مل جائے گا یہ 3.5 کپیسٹر ہے اور اس کی کپیسٹی ہے 3.5 ٹھیک ہے تو اس سے بڑا آپ نے کبھی نہیں لگانا سیلنگ پین کو نہیں تو آپ کا سیلنگ پین خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے ایک وائر الہدہ سے لگا لیا نہیں ہے دونوں کے اچھے سے آپ نے ان کو ٹیپ کر لینی ہے تو میں چلو ٹیپ کرتا ہوں ان کو جی تو میں ایک جو ہے نا گرین کلر کی وائر پر لگا رہا ہے کپیسٹر ایک طرح ایک پوائر میں نے گرین کلر کی وائر لگا دیا جو آپس میں جوانا کینٹین ہی بتا رہی تھی تو دوسری وائر ہم لگا دیتے ہیں بلیک کلر کو دیکھیں یہ ایک بلیک وائر کو لگا دیا جو پیسٹر ایک دوسری گرین کلر کو یہ دونوں کو پیسٹر کی ہوگی ٹھیک ہے یہ دونوں کو پیسٹر کی ہوگی اور یہ ایک بچی ہے ریڈ کلر کی ایک وائر ہم لگا دیتے ہیں یہ جو ہماری مین وائر ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ایک ہم لگا دیتے ہیں اوپر مین یہ ہماری مین ہو گئی ٹھیک ہے اور دوسری ہم لگائیں یہ اگر آپ کے چکر سیدھے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک وائر ہم بلیک میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک وائر ہم دونوں کو بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلیک وائر لگی اور جو جی دوستو یہ سب میں آپ کو بتانے کے لیے کرنا ہوں آپ نے اچھا سا جو ہے نا اس پر ٹیپ لگا لینے تو اگر آپ کے چکر سیدھے ہو جائے ہیں پنکھا اس طرح چلے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے یہ وائر جو ہے نا کول کے آپ نے دوسری پوائنٹ پر لگا دینا ہے ادھر ٹھیک ہے یہاں بلیک کلر سے کول کے ادھر لگا دینا ہے تو چلی ہم پنکھے کو چلا کے چک کر دیں یہ چکر سیدھے ہیں یہاں الڈے ہیں تو پھر ہم یہاں سے تار اتار کے یہاں لگا دیں جی ہم نے پنکھا جو اینا چھت کے لگا دیا اور کمپسٹر کی ہم نے چین کر دیا 2.5 جو اینا اس کا کمپسٹر تھا تو ہم نے چین کر دیا 3.5 کا ہم نے لگا دیا اور اب ہم اس کو چلا کے چیک کر دیں کیا ہے آیا ہمارے پنکھے کی سپیڈ اچھی ہوئی ہے چلی ہم پنکھے کو انگر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پنکھے کی سپیڈ اچھی ہوئی ہے یعنی تو دوستو آپ کے سامنے پنکھا پہلے سے کافی سپیڈ پڑتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس